السلام علیکم میرا نام صفد نور ہے میں ہیلت ایڈوکیشن نیوٹریشن آفیسر ہوں گلگیت بلستان میں یکم ستمبر سے ساتھ ستمبر تک نیوٹریشن ویک منایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے میں کانے پینے کے حوالے سے جو گلگیت بلستان میں منٹ پریکٹیسز ہے اس کے حوالے سے کچھ کی میسیج دینا چاہتا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں گلگیت بلستان میں ہائیجین کو فوکس نہیں کرتے ہیں ہائیجین میں جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ پرسنل ہائیجین ہے پرسنل ہائیجین میں ہینڈ واشنگ میجر کمپوننٹ کی کمپوننٹ ہے تو یہاں پہ جو ہینڈ واشنگ پریکٹیس ہے وہ نگلیجیبل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہمیں ہاتھ دونا چاہیے سابون سے اچھے طریقے سے کیونکہ جو ہمارے ہاتھ ہیں وہ کنٹیمنیٹڈ ہوتے ہیں ہم ہمارے جو ہاتھ ہیں اس میں چوبیس گھنٹہ موبائل ہوتا ہے پھر ہم ہینڈ شیکن کرتے ہیں ہمارے ہاتھ دیوا سے ٹیچ ہوتے ہیں تو کچھ بھی کرتے ہیں تو کنٹیمنیٹڈ ہوتے ہیں ہاتھ جس کی وجہ سے جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پیٹ کی مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں تو ہمیں چاہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی میک شور کرنا چاہیے ہمیں بھی میک شور کرنا چاہے کہ ہم ہینڈ واشنگ کو پروموٹ کریں اور اس پریکٹس کو ہم پرفارم کریں دوسرا جو امپورٹنٹ کمپونٹ ہے وہ سکرین ٹائم ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یا ٹی وی آن ہوتی ہے یا ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو ہماری جب ہم موبائل استعمال کرتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو جو ہماری اٹینشن ہے کھانے پینے کی طرف وہ ڈائی ورٹ ہوتی ہے ڈائی ورٹ کی وجہ سے جو ہمارے اندر جو مختلف قسم کے ڈائیسٹو انزائن ہوتی ہے اس کے اخراج میں رکاوٹ پیڑا ہوتی ہے یعنی ڈسٹروبنس ہوتی ہے تو ہماری جو ڈائیسٹو سسٹم ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرے گا اور جو ہماری ایٹنگ ہوگی وہ مائنڈلیس ہوگی اس کے وجہ سے ہم اوئر ایٹنگ بھی کر سکتے ہیں تیسری ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے فوراں بعد ہم چائی پیتے ہیں چائی کے اندر کیفین ہوتی ہے اگر ہم آئر اینڈ کنٹیننگ فوڈ کھاتے ہیں تو وہ جو چائی کے اندر کیفین ہوتی ہے وہ آئر اینڈ کی ایبزورپشن میں رکاوٹ بنتی ہے اگرچہ ہمارا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن جو آئر اینڈ ہمارے جسم کو ملنی چاہے تو وہ نہیں ملتی ہے تیسری ایمپورٹن چیز چوتھی ایمپورٹن چیز مونو ٹونس ڈائیٹ مونو ٹونس کا ڈائیٹ کا مطلب ہے ایک کھانے کا بار بار استعمال یہاں ہمارے کچھ ایریاس میں جو بلدی چائے ہیں وہ مونو ٹونس ڈائیٹ ہے کیونکہ صبح شام دوپہ کو ہم بلدی چائے کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو فوٹ ہے ہماری جو پلیٹ ہے اس میں مختلف قسم کی ورائیٹی کے فوٹس ہونے چاہیے تو چائے تو پینی چاہے لیکن ساتھ ساتھ سبزیوں کا بھی استعمال ہمیں کرنا چاہے بہت شوئی ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانے کے تقریباً کھانا کھانے کے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے بعد سونا چاہے کیونکہ جب ہم کھانا کھا کے فوراں سوتے ہیں تو ڈائیجیشن کا بڑا ایشیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو میدہ ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے تو ہمیں متوازن غزہ کا استعمال کرنا چاہیے ہمارے جو پلٹ ہیں اس میں مختلف ورائٹی کے فورس ہونے چاہیے تمام فور گروپس موجود ہونی چاہیے متوازن غزہ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آٹھ گھنٹے کی ہمیں نیر پوری کرنی چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے اور ہماری صحت بہتر ہو جائے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے